کسٹومی بھاگ نے تسکری کے لیے جا رہے چودہ گاڑیوں سے لے جائے جا رہے تین کروڑ سہتاریس لاکھ کی سپاری اور مٹر کو ضبط کیا ہے جس کے سممند میں کسٹومی بھاگ کے منڈل سہائک آیوکت وی کے تیواری نے بتایا کہ کرونا مہاماری میں تسکری روکنے کے لیے ابھیان چلایا جا رہا ہے ابھیان میں انہیس ٹوئنٹی ایٹ نیشنل ہائیوے پر سے جب سے انلاکھ کی پرکیریاں شروع ہیے تب سے لے کر آج تک دس گاڑیوں سے لے جائے جا رہے ایک کیانوے ہزار پانسو پچھتر کیلو ویدیشی مٹر جس کی کل قیمت گاڑی سہیت ایک کروڑ انیس لاکھ روپے ہے جس کو ضبط کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ سب ہی مٹر بیہار اور اتر پردیش کے نیپال سیما سے تسکری ہو کر بھارت کے ایبھین شہروں میں جاتے ہیں جس کو سیما شول کے ادھکاریوں دوارہ گورکپور کے انیس ٹوئنٹی ایٹھ ہائیوے پر کے آس پاس سے پکڑ کر ضبط کیا گیا ہے اس کے آترک چار گاڑیوں میں تیرسٹھ ہزار دو سو اکیانوے کیلو ویدیشی سپاری کو ضبط کیا گیا ہے جس کی قیمت واہن سمیت دو کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کی ہے جو پڑوسی ملک برما بارڈر سے تسکری ہو کر بھارت کے ایبھین شہروں میں جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ کشی نگر میں نومبر میں انٹرنیشنل ائرپورٹ شروع ہونا سنشید ہوا ہے جس کے لیے سیما شول کی بھاگ گورکپور پوری طرح سے اپنی تیاری کر چکا ہے اور نیرنتر تذکروں کے خلاف ابھیان چلا رہا ہے اور یہ ابھیان آگے بھی نیرنتر جاری رہے گا اس سمبندے گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے کسٹومی بھاگ کے مندل سہائک تایوک وی کے تیواری نے کہا ہمارے سپر ایڈ ساوہ آنیل سنگھ ایلس پہ انچانس ہوں گے اور ان کے ساتھ انسپکٹر ہوں گے تیوار اور حوالدار ہو جائے اور پرابیلی ابھی وہ جلدی ہی انتر راستی ہوایر تب بن جائے گا جس میں ہماری تیاری پوکی ہے اس کو کسٹومز کا مین رول ہے اور فلائٹ آئے گی جائے گے تو بینہ کسٹومز کلیرنس کے نہیں آئے گے اتلتی لیے تو بھی جاتی ہے تو بھی لے کے لیے گے تبھی فلائٹ جائے گے یہ نہیں ہو دوسرا ادھر ہم انہوں کا سیجر کے مندلے تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے کمسٹر ہیں پوکی بیٹھتے ہیں لکھناو میں مستر بی پی سکلہ اب بتا رہے ہیں انہوں کے جائے ایکسن پہ وہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے آتا رہتا ہے تو انہوں نے جو سیجر کیا ہے اس میں زیادہ تر مطر آپ نے پڑھا ہوگا خوب مطر کناڑا سے ہوتی بھی آ رہی ہے نیپال کے راستے اور اس پہ ابھی گورنمنٹ آف ہندیا نے بین مطر تو بین ہے مطر کے امپورٹ پہ گورنمنٹ بین لگایا اس لئے کیونکہ یہاں کے کسانوں کو صحیح ریت نہیں دیا تو اس نے منہ کر دیا ابھی تک انگوے ایک پہتے تھے لیکن سب منہ کر دیا کسی گھاروں کوئی مطر نہیں ہے تو نیپال کے راستے ہیں وہ ہر لوگوں نے ادھر کافی پہنچ پکڑا ہے آپ کو دیٹا بھی نہیں دیا سپاری سپاری آتی ہے برما سائس ہے میامار میامار اندونیسیا سے میامار میامر اس کے راستے آتی ہے اس کو ہر لوگ پکڑتے ہیں اس کے مارے اندلیجنس ہوتی ہے یہ اپر دیویں ٹویں ہوتا ہے جیسے ہوں پچپنٹ دن پچپنٹ دن پچپنٹ دن گاڑی کلا ملک اس کی کیونکڈ کی منت کا ٹ٠٠٠٠٠٠ٗ گاڑی کلا ملک گاڑی کلا ملک اس کی پسر سکتا مٹر کے معاملے میں ہم لوگوں نے قریب نبی ہزار کیجی مٹر مدب نبی ٹر مٹر پکڑی ہے جس کی قیمت قریب قریب 62 لاکھ روپے ہیں یہ سب نیشنل ہائیوے نیشنٹی ایٹھ سے آ رہی تھی جو گاڑیاں زیادہ تر بیہار جاتے ہیں بیہار گاڑیاں تچ کرتی ہیں نیپال بارڈر کو نارتیس کرتا تھا میامار بارڈر کو سیکنڈ بیٹل نٹ بکر ہم نے قریب 63000 کیجی بیٹل نٹ پکڑی جس کی قیمت قریب 75 لاکھ روپے ہیں کتنی گاڑیاں کھل چودہ گاڑیاں یہ گاڑیاں کہاں کہاں جا رہی تھے گاڑیاں زیادہ تر بیہار بارڈر سے جانے کو تو ڈیفرینٹ پر سے جاتی ہیں کوئی کانپور جا رہا ہے کوئی ڈلی جا رہا ہے کوئی ہریانہ جا رہا ہے تو جانا کوئی ایک جگہ نہیں ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں آنے کبھی جب تی نہیں ہے کیونکہ جو گاڑیاں آتی ہوئے تو نیپال بارڈر سے لوڈ ہوتی ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ گاڑی کہاں سے لوڈ ہوئی کہاں جائے گی تمام گاڑیاں تمام جگہ ساتھی تمام جگہ جاتی ہیں لیکن وہ سمگلنگ کی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ پکڑتے ہیں اس کا بقیادہ فیصلہ ہوتا ہے کچھ فیصلہ یہاں سے اب کچھ ہمارے ہیڈکوارٹر ہوتا ہے یہ چلتی رہے ہیں کہ نگاتار ایک بچھل ہے بتائے آپ کے ہمارے کہ ہمارے کمیسٹر صاحبی وی پی سکلا صاحب ان کا آدھیس ہے کہ ساگھن جانچ کی جائے جس سے کہ کسی بھی ماملے میں ہم زیادہ اچی وی پیشتر ہے